میر پشاور کا الیکشن تحریک انصاف ہار گئی اب اس حوالے سے مزید کانٹروورسیز نے جنم لے لیا ہے اور عرباب شہزاد صاحب معاملے خصوصی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ان کے بھتیجن الزام لگایا ہے کہ جی پانچ کروڑ روپیا گورنر خیب پختونخواہ شاہ فرمان نے لیا ہے اور دو کروڑ روپیا کارونان بنگش پر الزام لگایا ہے جی انہوں نے لیا ہے اب رپورٹ بھی وزیراعظم کو کہا جا رہا جی ملی ہے جس میں کہا گیا کہ جی میر پشاور کے لیے ان لوگوں کی ہی سفارش پر یعنی گورنر خیب پختونخواہ اور کارونان بنگش کی سفارش پر ہی ٹکٹ جاری کیا گیا اور ہار کی ایک وجہ یہ قرار دی جاری ہے کہ جی عرباب شہزاد صاحب کا خاندان وہ پارٹی امیدوار کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا تھا اور اب الزام بھی انہی کی طرف سے لگا دیا گیا ہے بابر صاحب یہ تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا شکست کے بعد ایک اور کانٹروورسی یعنی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن اسامہ صاحب پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ جی پچھلے کرپ تھے ہم بڑے اماندار ہیں اب یہ چیزیں تو سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جہاں پر اگر پارٹی وہاں پر میر کی سیٹ کے لیے اگر پانچ سات کروڑ پیہ پکڑا گیا تو پھر باقی چیزوں پر اللہ ہی حافظ ہے لیکن ایک چیز جو سمجھنے والی ہے اسامہ صاحب وہ یہ ہے کہ ٹکٹ بکتا ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ ٹکٹ بکتا ہے جب پارٹیاں ٹکٹ دیتی ہیں تو خمبے بھی دی جاتے ہیں باقی صاحب یہ تو ابھی الزام ہے لیکن یہ کنفرم ہے فیکٹ ہے کہ دھڑے بندی تو ہو گئی ہے ایک دھڑے نے دوسرے پر الزام لگا دیا دوسرے دھڑا زہر ہے کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے اور انہوں نے اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر اس کو سپورٹ بھی نہیں کیا کہ یہ غصے میں تھے کہ پیسے لیے گئے ہیں نہیں لیے گئے کہ ان سے نہیں کنسلٹ کیا گیا کوئی نہ کوئی وجہ ہے لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ اب یہ صرف میر کے الیکشن پر اتنی زیادہ لڑائی ہو گئی ہے آگے انہوں نے جنرل الیکشن میں جانا ہے اور وہاں پر جب یہ ٹکٹیں بانٹیں گے تو پھر کیا حال ہوگا دھڑے بندی تو پنجاب میں بھی ہے بڑی شدید ہے بڑی کلیر بڑی آویس ہے گورنر جو ہیں وہ وہ علیہدہ چل رہے ہیں سی ایم علیہدہ چل رہے ہیں باقی پارٹی کے جو عددہ آنا وہ علیہدہ چل رہے ہیں پیچھے کینٹون میں بورڈ کا جو الیکشن تھا آپ اس میں ریکھیں کہ بڑی واضح طور پر پی ٹی اے کوئی شکست دی اور شکست جو تھی وہ ڈھال دی گئی کہ وہاں پر نولی کا جالی ووڈ بینک تھا اس کی وجہ سے ہوئی لیکن اس میں بھی پارٹی کی دھڑے بندی سامنے آگی لوکل گورنر الیکشنز آ رہے ہیں اور پارٹی میں کوئی بندہ جو ہے لوکل گورنر الیکشنز کو لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں کوئی پیسے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے سامنے صرف جو بڑا اہم ایشو ہے نا جو جس کی وجہ سے پیٹے ہی ہاری ہے وہ مہنگائی ہے وہ بے روزگاری ہے لوگ بیچارے اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے دو وقت کی روٹی کو پورا کر سکیں اتنی شدید مہنگائی ہے اور ان کے زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ دیکھیں آج بھی پاکستان دنیا کا سستہ تین ملک ہے جب یہ بات کی جاتی تو لوگ ہستے ہیں کہ یہ کیا مزاق ہے ایک طرح مہنگائی کا طفان ہے گورنمنٹ کے بعد اس کا سلویشن کوئی نہیں ہے پیٹل منگا ہو رہا ہے گیس مہنگی ہو رہی ہے گیس مل نہیں رہی اور جناب پرائیمیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی پاکستان دنیا کا سستہ تین ملک ہے یہ سارے اشل جب تک حل نہیں ہوں گے جب ایکونومی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک حکومت جو ہے وہ ریالیٹی کو فیس نہیں کرے گی حقیقت کو فیس نہیں کرے گی یہ خوابوں میں رہنے والی بات نہیں ہے کہ جناب وہاں کیابنٹ کی میٹنگ میں بیٹھ کیا جو منسٹر ہے انہوں نے پرائیمیسر کی بڑی تعریف کر دی اور اس کے بعد جناب کہہ دیا کہ جناب بہترین لوگ خوش ہیں جنتہ جو ہے راضی ہے اس وقت تک یہ معاملہ تک حل نہیں ہونے آپ ایک پشابر کی بات کہہ رہے ہیں آپ جہاں مزی ٹکٹ دے رہے ہیں لہوابیں بھی ٹکٹ دے رہے ہیں جہاں پر اختلافات شاید ہوتے ہیں نہ ہو یہاں سے بھی یہ بری طرح سے ہا جائیں گے غلامت صاحب جو نئے سرے سے تنظیم سازی اب کی جاری ہے ساری تنظیم تحلیل کی گئی اس کے بعد آپ پنجاب میں صدر بنائے شفقد محمود صاحب کو خیبر ختونخواہ میں پرویز خٹک صاحب کی واپسی ہے جنوبی پنجاب میں خسرو بختیار صاحب یعنی جھانگیر ترین شامد قریشی وہاں سے مائنس ایسے لگ رہے جیسے ہو رہے ہیں اور سندھ میں علی زیدی صاحب اور ملوچستان میں ڈپٹی سپیکر قومی سمبلی قاسم سوری صاحب تو اس سے بھی لگ رہا کہ دھرے بندی ہو رہی ہے لوگ نراز ہونے کہ جی ان کو کیوں لگا دیا یہ تحریک انصاف کا مسئلہ ہی کیوں ہے چاہے میر پشاور کے الیکشن کی بات کریں چاہے عودوں کی بات کریں باقی جماعتوں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں اب وضل امان صاحب سے کچھ لوگ نراز ہو کر گئے لیکن کوئی اتنا خاصت وقت نہیں پڑا ادھر نون لیگ سے نصار صاحب نراز ہوئے نون لیگ کوئی فرق نہیں پڑا کوئی ادھر نہیں جاتا جس کو نواز شریف نے ٹکٹ دے دیا جس کو وہ ابھی بھی آج ہی کہہ رہے ہیں کہ جس کو نواز شریف کہے گا وہ وزیراعظم چاہے نواز شریف خود بنے چاہے مریم کو نظر نامزد کریں یا شہباز شریف کو کریں کسی کو بھی کر دیں تو پھر سب یعنی وہ کھمبے کو بھی جنید ان کے جو نوازیں ہیں ان کو وہ کھڑا کر دیں جنید صفدر کو سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے یہ تحریک انصاف میں کیوں نہیں ہے تحریک انصاف یا کوئی بھی سیاسی جماعت جو بھی ہو اس کو سیاسی جماعت بنتے ہوئے بہت وقت لگتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ آج جماعت جو ہے وہ بلک میں آئی ہے اور اسی وقت وہ ایک سیاسی جماعت جو ہے اسٹیبلس سیاسی جماعت ہو جائے گی یہ ممکنات میں سے نہیں ہوتا یا تو جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کا ایک نظریہ تھا ان کے لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے اور پھر وہاں ٹیب امیر کی تفریق قتم ہو گئی پیسے کی بنیاد میں عدے نہیں دیے جاتے تھے وہاں ریڑی اور پکوڑے لگانے والے جو تھے ان کو بھی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کا میمبر شروع میں رکھا گیا بعد میں زرداری صاحب جب آئے تو پھر بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں غریب لوگوں کو سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی سے نکالا گیا اسی طرح سے جو پاکستان مسلمی نواز ہے وہ پاکستان مسلم لیگ تھی اس سے پہلے اور اس کے بعد پھر جائے بھی کاف لیگ وجود میں آئی تو پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ بھی جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ تیس تیس سال سے ساتھ لگے ہوئے ہیں میچور پولٹیکس وہ کر رہے ہیں یہ ابھی جماعت جو ہے اس میں آپ دیکھیں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بھگوڑے ملیں گے پاکستان مسلمی نواز کے بھگوڑے بھی ملیں گے آپ کو یعنی کہ جو اگر آپ گنتی کریں کہ جو خان صاحب کے پارٹی شروع کرنے کے ساتھ لوگ تھے وہ کیا اس وقت تو ان کے ساتھ ہیں تو آپ کو جواب ملے گا نہیں یا وہ لوگ ساتھ نہیں ہیں اصول پسند بندہ کوئی بھی خان صاحب کے سامنے کو بات کرتا ہے وہ بات برداشت کرتے کی بجائے اس کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود نکل جائے اس کو نکال دیا جاتا ہے اچھا آپ کو لگتا ہے انویسٹیکشن ہوگی یا ہونی چاہیے کم از کم کہی جی سات کروڑ پیہ مبینہ طور پر لیا گیا ہے میر پشابر کے الیکشن کے لیے وہ اب وقت نہیں رہا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جنوری آنے کو ہے دسمبر دوہزار اکیس کے آخری دن چاہ رہے ہیں تو ابھی تو بارہ جنوری سے پہلے پہلے حکومت کو بہت کچھ آئی ایم ایف کو کر کے دینا ہے اس کے لیے پارلیمنٹ کا جلاس بلایا پھر نہیں ہو سکا بندوبست لوگوں کا اور بڑی پریشانی ہے اس وقت حکومت میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں میں پڑ جائیں گے ابھی تو یہ آئی ایم ایف کو جو چیزیں کر کے دینی ہے آپ لگا نہیں سکتے ٹیکسز اور پارلیمنٹ میں آپ نے منی بل اس کا نام دیا ہے پھر ڈر گئے کہ اگر وہ وہاں پہ نہ پاس کروا سکے پارلیمنٹ سے تو پھر وہ صورتحال ہو جائے گی کہ آپ کو ووٹ آف کانٹریس لینا پڑے گا تو وہ صورتحال یعنی کہ اس طرح کی کوئی ہوئی ہے اسلامباد میں لیکن اسی درانہ نے ساری تنظیم تو ساری اڑا کر رکھ دی جو بھی اڑایا ہو جو بھی اڑایا ہو لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے کیا پیسے نہیں لینے دیئے کہ وہاں پہ شاہ فرمان صاحب کیا کر رہے ہیں پچھلے پانچ سات سال سے کس کو نہیں پتا شاور کے اور باقی انتظامیاں ان کو دیکھیں تو وہاں کے بچے بچے کو یہ پتا ہے کہ شاہ فرمان صاحب جو ہیں وہ ان کا برطاو پارٹی ورکرز کے ساتھ پارٹی کے مخلص لوگوں کے ساتھ کیسا ہے تو وہ اس سے پہلے جو ویڈیوز آئے سینیٹر کے منتخاب کروانے کے سارا کچھ وہ کون پیسے لے دے رہا تھا کیا ہوا اس کے اوپر کیا لیا گیا تو یہ آپ کو لکھتا کہ اس پر ابھی فیلحال کو ایکشن ہی ہوگا شاید بعد میں بھی نہ ہو اچھا ایک اور خبر بریک کا ٹائم ہو جائے گا ہم کوشش کریں گے بریک کے بعد بھی اس کو کنٹینو کریں میاں نواز شریف کی واپسی باب ڈوگر صاحب اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں لیکن اس میں ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کبھی دسمبر میاں جو بے لطیف کہتے ہیں جی آ رہے ہیں پھر پتا چلتا ہے نہیں آ رہے ہیں پھر حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے جی اصل میں تو ان کی جو اپیل ہے وہ خارج ہونے جا رہی ہے جو ویزا ایکسٹینڈ کرنے کے لیے انہوں نے دی تھی تو وہ تو ویزا ایکسٹینشن کی ان کو ملی نہیں اب انہوں نے اپیل فائل کی ویا اپیل میں بھی یہ سارا رہنہ شمیم کی ایفیڈیویٹ بھی جوڑا جاتا ہے تو وہ چونکہ بے دخل ہوں گے تو وہ کہہ رہے ہیں جی جیسے ہی واپسی ہونے لگی ہے لیکن سارے معاملے باپر سے ایک بات واضح ہے بیماری کا کوئی سین نہیں ہے وہ جو عدالتوں میں کہہ کر گئے کہ علاج کے بعد واپس آ جائے گئے مہین صاحب بلکل ٹھیک ہیں وہ جب چاہیں واپس آ سکتے ہیں یہ واضح ہے نواز شیف کی آپ سے اگلے سال ہوگی مگر ٹائم ٹیبل نہیں دے سکتے رہا جو شاید کا نوازی صاحب کہتے رہے ہیں تین چاروں کے آپریشن ہونے ہیں کوئی نہیں مریم صاحبہ کا بیان بڑے واضح ہیں اب جو جس طرح سے کہہ رہے ہیں مہین صاحب میں جلد واپس آوں گا یا صاحب کہہ رہے ہیں جب ایاد صاحب یہاں سے گئے تھے مہین صاحب کے ساتھ پاس لندن تو اس وقت بسیکلی پارٹی کے در بڑی مایوسی تھی لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح سے شباز شیف کو لیڈ رول دیا جائے مریم پیٹھے ہٹ جائیں مہین نواز شیف پیٹھے ہٹ جائیں اور شباز شیف پارٹی کو لیڈ کریں اگلے الیکشن تک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی